ہی گائز اسلام علیکم بسیزمی محمد آفاق خان جب سوشل میڈیا وجود میں آیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو دنیا کے الگ الگ کونوں میں رہ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھ سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا نے ایک نیا رخ لیا اور لوگوں کو شہرت حاصل کرنے کا ایک پلیٹ فرم مل گیا اسی سوشل میڈیا سے لوگ ایکٹر بھی بنے سنگر بھی بنے سوشل ایکٹیویس بھی بنے انجیو کے بڑے بڑے کردار بھی بنے پولیٹیشن بھی بنے اور پبلک سپیکر بھی بنے اب اس ریس میں اس دوڑ میں جو پیچھے رہ گئے جن کے پاس کوئی خاص ٹیلنٹ نہیں تھا تو انہوں نے کیا کہ وہ اپنی ایموشنل سٹوریز کے ساتھ دنیا کے سامنے آنے لگے انہوں نے سوشل میڈیا یوزرز کے جذبات کو اور احساسات کو اٹیک کرنا شروع کر دیا انہی ناموں میں ایک نام منیبہ مزاری کا ہے جو آج کے پبلک سپیکر کے نام سے جانی جاتی ہیں اور پاکستان کے درف سے یونیٹڈ نیشن کے لیے خواتین کی ایمبیسیڈر بھی ہیں اور میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا ان کی یہی کہانی اپنے مختلف پر سنی ہوں گی جن میں ان کا کہنا ہے کہ میں اٹھارہ سار کی تھی زبردستی شادی کرا دی گئی بڑی کنسرورٹی فیملی تھی شوہر بیچ میں چھوڑ کے چلا گیا تو لوگوں کی باقیتہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ کھڑے ہو کر ان کے لیے تالیاں بجانے شروع کر دیتے ہیں کہ واقعی میں کیا سٹوری ہے اور کتنی ایموشنل سٹوری ہے اور کتنی دلیئر خاتون ہے میں چونکہ ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ کو غصہ آ رہا ہوگا اس نے اس خاتون کو بھی نہیں چھوڑا آئیے ان کے دوسری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ہزبن کے ساتھ سفر گزریا وہ ایکسرنٹ کے سفر بھی ہزبن کے ساتھ ہی گزر رہا تھا he was driving the car and الحمدللہ he is perfectly fine اور میں زندہ بچ گئی so it's because of him I get emotional at times but he is such a dear person we are more than friends husband والی بات میں ہے he is a very dear friend to me when I cry he cries with me but he tells me that you have to do whatever you want to do I am with you تم کو کبھی کوئیشو نہیں ہوا میری جاپ سے میرے کام کرنے سے اب ان کی جو پہلی والی ویڈیو تھے جس میں انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا زیادتی ہوئی اسی ویڈیو کی وجہ سے ان کی شہرت ملی اسی ویڈیو کی وجہ سے ان کو پوری دنیا میں پبلک سپیکر کرتے پر بلایا جاتا ہے ان کو باقاعدہ انسپریشن سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی دلیر خاتون ہیں میری اس ویڈیو کا مقصد منیوہ مزاری کو بدنام کرنا ہرگز نہیں بلکہ ایک ایویرنس پھیلانا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی ایموشنل ایکٹیویسٹ کی ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے تو اس کو شیئر کرنے سے پہلے لوگوں کے ساتھ ٹیک کرنے سے پہلے اس کی تہہ تک جائیں کہ یار اگر ایک خاتون اپنے ملک کو بدنام کریے شوہر کو بدنام کریے فیملی کو بدنام کریے کنزروڈی فیملی کریے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہیے لیکن آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں یار واقعی میں صد بہت بڑا ظلم ہوا ہے تو پہلے اس بات کی تہہ تک جائیں کہ یار اس کی فیملی والوں کے پاس کوئی زبان نہیں ہے وہ کیوں سامنے نہیں آرہے لیکن یاد رکھئے گا کہ جو ریسپیکٹیبل لوگ ہوتے ہیں اگر آپ ان کے اوپر کتنی ہی انگلیاں کیوں نہ اٹھاؤ وہ کبھی بھی دنیا کے سامنے نہیں آتے کیونکہ ان میں اور گرے ہوئے لوگوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے اگر آپ کی شیرنگ این کیرنگ کی وجہ سے لوگوں کی باتوں میں آ جانے کی وجہ سے کسی کے اوپر سے پردہ اٹھتا ہے اور ان کا دل دکھتا ہے تو ان کے اس دل کے دکھنے میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے ہمیشہ یہ کوشش کیجئے میرا یہ ماننا ہے کہ سوشل میڈیا کا ہر یوزر تھوڑا سا جنرلز ضرور ہے تو جنرلزم کی سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ تصویر کے دونوں رخ جاننے کے بعد اپنا فیصلہ یا اپنا پوائٹ آفیو پیش کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کچھ نو کچھ فائدہ ضرور ہوا ہوگا یہ ویڈیو ہر اس شخص تک پہنچائیں جو آپ کو ہر ایموشنل ویڈیو میں ٹیک کرتا ہے تینکیو ویڈیو مچ ٹیک ایر اور اللہ حافظ